آپ کو اتائیں کہ محکمہ انٹی کرپشن کا پولیس کے بھاری نفری کے ساتھ سابق وزیرالہ پنجاب چودی پرویز کی علاقی گھر پر چھاپا سات گھنٹی سے زائف سرچ اپریشن کے باوجود محکمہ انٹی کرپشن مرکزی صد پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے میں ناکام نہیں گجرانوالہ میں سٹکوں کے ٹھیکے من پسند افراد کو دینے اور کمیشن لینے کا الزام ڈی جی انٹی کرپشن سہیل زفر چٹھا کا اپنی ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ چودری پرویز علاقی کے گھر پر چھاپا سابق وزیرالہ پنجاب کی ذاتی ملازمین اور کارکنوں کی جانب سے شدید مضاحمت کا سامنا پتھراؤ بھی کیا مضاحمت ہونے پر انٹی رائٹ فورس کی مدد لی گئی انٹی رائٹ فورس بکتربند گاڑی کے ذریعے گیٹ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئی انٹی رائٹ فورس نے گھر سے ستائیس ملازمین اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا گھر کے اندر سرچ آپریشن کے لیے چودری پرویز علاقی کی لیگل ٹیم نے مضاحمت کی ایس پی مارل ٹون امارا شیرازی سمیت دیگر پندرہ لیڈیز اہلکاروں نے گھر کا مکمل سرچ آپریشن کیا سابق وزیرالہ پنجاب کے بیٹے راسخ علاقی لیگر ملہقہ گھروں اور سرونٹ کوارٹرز کی بھی تلاشی لی گئی آپریشن کے دوران انٹی رائٹ فورس نے گھر کی کھٹکیوں کے شیشے اور دروازے توڑ دیئے انٹی کرپشن کی ٹیم اور ایس پی مارل ٹون امارا شیرازی نے سات گھنٹوں تک سرچ آپریشن جاری رکھا لیکن سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاقی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی مرکزی صدر تحریک انصاف کے گھر سرچ آپریشن کے دوران کارکن حکومت کے خلاف نارے وازی بھی کرتے رہے پرویز علاقی کی لیگل ٹیم کے سربراہ آمیر سید ران کا کہنا تھا کہ پولیس غیر قانونی اقدام کر رہی چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک نے انٹی رائٹ فورس کو گیٹ توڑنے سے روکا اس طوران چودری سالک کی پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی اور تشدد سے چودری سالک کے ہاتھ پر چوٹ آئی تھانا غالے مارکیٹ میں انٹی کرپشن کے سی او کی مدائیت میں پولیس پر تشدد اور پتھراؤں کے الزام میں پرویس علاقی اور پچاس افراد کے خلاف مقدمات درش کر دیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر حسین لاہور نیوز